مظفر آباد کو دارال حکومت کی شایان و شان بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل فرام کر رہے ہیں دارال حکومت کو اپزورت بنائیں گے ایمز اسپتال کے لیے عدوائیات اور مشینری کے لیے فنڈز دیئے وزیراعظم ازاد کشمیر چودری انوار الحق کا سالڈ ویسٹ منیجمنٹ مظفر آباد کے افتتائی تقریب سے حتاب سالڈ ویسٹ منیجمنٹ ریاست بھر کا ایک انتہائی اہم مسئلہ تھا جس کو حل کرنے کے لیے حکومت نے وزیراعظم ازاد کشمیر کی ذاتی درچسپی سے دارال حکومت مظفر آباد سے چھتیس کروڑ بیس لاہ کی لاغت سے منصوبے کا آغاز کیا امید ہے کہ مظفر آباد کی خوبصورتی کے لیے دیئے گئے اس منصوبی کی کامیابی کے لیے منصبل کارپریشن کے منتخب نمائندے اور شہری اپنا کردار ادا کریں گے اس موقع پر موز سینئر وزیر کرنر رٹائر وقار احمد نور وزرائے حکومت میاں عبدالوحید عبدالماجد خان چودری اکبر ابراہیم زفر اقبال ملت چودری محمد اخلاق محمد اکمل سرگالہ دیوان علی خان چکتائی سردار آمر الطاف چیئرمن ڈسٹرک کونسل کونسلس تاجر اور اہلیان کشمیر کی کسی تعداد موجود تھی اس موقع پر وزیراعظم آزاد کشمیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ ملازمین کی پینشن سے جڑے مسائل دو ماہ کے اندر حل کریں گے منصبل کارپریشن کے ذرائع عامدنی بڑھانے کے لیے حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت سلاٹر ہاؤس اور دیکھر منصوبوں کے لیے ہر ممکن تاومن فراہم کرے گی بلدیہ سمیت دیکھر بلدیاتی اداروں کو گراس روٹ لیبل پر مصبوط کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے یہ منصوبہ مظافر آباد شہر اور عوام کے لیے مفید ثابت ہوگا تقریب سے وزیر قانون میاں عبدالوحید نے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے آج کی یہ تقریب سنگے میل ثابت ہوگی اہلیان مظافر آباد کی طرف سے مظافر آباد شہر کی خوبصورتی کے لیے اہم منصوبے پر وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق کا شکریہ دا کرتے ہیں دار الحکومت مظافر آباد ہم سب کا چہرہ ہے اور ہم سب اس کی خوبصورتی اور ترقی کے لیے کوشہ ہیں مظافر آباد سمیت ریاست کے دیگر علاقوں کی ترقی یکسان طور پر عزیز ہے وزیر تعلیم دیوان علی خان چکتائی نے بھی تقریب سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے صفائی سترائی اور سیوری سے جڑے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی حکومت دار الحکومت کی ترقی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے مہاشی بوران کے باوجود مظافر آباد کے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے تقریب سے وزیر خزانہ عبد الماجد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتاثر قائم کیا گیا کہ مظافر آباد کو محروم کیا جا رہا ہے جو سرسر حقائق کے خلاف ہے مظافر آباد کی ترقی ہم سب کو عزیز ہے اس کی ترقی کے لیے حکومت نے مہاشی بوران کے باوجود عملی اقدامات اٹھائے ترقیاتی اداروں کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے سب کو عوام کے پیسوں کا حساب دینا ہوگا میر بلدیہ سکندر گلانی نے بزریعظم آزاد کشمیر کو بلدیہ کی کارگردگی اور مسائل سے آگاہ کیا